روس نے تقریباً تین ماہ بعد یوکرین کے اہم ترین شہر پورڈ سٹی ماری پول کا کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ہے غیر ملکی خبر ساندارہ کے مطابق ماسکو کی حقام کا کہنا ہے کہ ماری پول شہر کی اوززوزٹل سٹیل پلانٹ کا دفعہ کرنے والے یوکرینی فوجی ہتھیار ڈال چکے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق روسی افواج کی جانب سے سٹیل پلانٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کئی ماہ سے کوششیں جاری تھیں تاہم مضامت کرنے والے فوجیوں نے پلانٹ کے اندر ٹھکانے بنا رکھے تھے جس کی وجہ سے روس کو پورے ماری پول شہر کا کنٹرول حاصل کرنے میں دشواری کا ساونہ تھا روسی وساتے دفعہ کی جانب سے جاری بھیان میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ شہر میں موجود پانچ سو اکتیس یوکرینی فوجی پلانٹ چھوڑ کر جا چکے ہیں جس کے بعد پورا شہر روس کے مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے برطانوی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس نے سٹیل پلانٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی امداد پر پامندی آئید کر دی تھی اور پلانٹ پر مسلسل بمباری بھی کی جا رہی تھی روسی اکام کے مطابق پلانٹ کا اندر گرونڈ موجود وہ حصہ جہاں یوکرین کے فوجیوں نے پناہ لے رکھی تھی وہ بھی مکمل طور پر روس کے کنٹرول میں آ چکا ہے دوسری جانبی یوکرین کے صدر کا کنہ ہے کہ سٹیل پلانٹ کا دفعہ کرنے والے آخری دستے کو شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ تمام فوجی اپنی جانوں کا محفوظ بنا سکیں یہ اہم تری ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے جو رشیہ اور یوکرین کی باہر کے درمیان میں ہوئی ہے کہ رشیہ نے ہماری پول شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس طرح کی نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہیں